ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو جونڈیس یعنی پیلیا ہونے کے پیچھے کئی قرن جمعہ دار ہو سکتے ہیں جیسے کی لیور میں انفیکشن ہونا شراب یا دوائیوں کے ادھک سیون سے لیور کو نقصان پہنچنا لیور میں یدی کسی پرکار کی کمزوری ہو لیور کو نقصان پہنچا ہو تو ایسے میں آپ کو سب سے پہلا لکشن دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے پیلیا یعنی جونڈیس دوستو یدی آپ کو پیلیا ابھی ہو کر ہٹا ہے یعنی کی پیلیا آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو ایسے میں اپنے لیور کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے مجبوط بنانے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ یعنی کھان پان کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کا سیون ادھک کرنا ہوتا ہے جس سے کی آپ کے لیور کو کمزور لیور کو بل ملے لیور کی کمزوری دور ہو سکے اور لیور پھر سے مجبوط بن سکے پیلیا ٹھیک ہونے کے بعد کمزور یا ڈیمیز لیور کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایسی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے جو کی پچنے میں آسان ہو جس سے آپ کے شریر کو پورا پوشن ملے اور آپ کے لیور کی صحت میں بھی صدار ہوتا جائے ویسے تو ڈاکٹر یا ڈائیٹیشن آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو ڈائیٹ چارڈ یا ڈائیٹ پلین بتاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط لیکن ہم آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ یدی آپ کا لیور کمزور ہے پیلیا آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو ایسے میں اب آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں دوستو پیلیا ہونے کے بعد شریر اور لیور کی ریکاوری کے لیے آپ کو سب سے ضروری ہوتا ہے پانی کا بھرپور ماترہ میں سیون کرنا جتنا ہو سکے آپ پانی کا سیون کیجئے پانی آپ کے شریر کو صاف کرتا ہے آپ کے لیور کو صاف کرتا ہے اور جو بھی وشیلے پدارت آپ کے شریر میں ہی کٹھا ہو گئے ہیں پیلیا کے قارن یا کسی اور قارن سے تو ان کو شریر سے باہر کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو یدی آپ کو ناریل پانی مل جائے تو وہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیور کی صحت کے لیے یدی آپ کو پیلیا بھی ہو کر ہٹا ہے تو ایسے میں آپ ناریل پانی کا بھی سیون کرتے رہے ہیں دن میں دو تین بار ناریل پانی کا سیون کرنے سے آپ کو کئی پرکار کے پوشک تتو ملیں گے ساتھ ہی آپ کے لیور کی صحت میں تیجی سے صدار ہونے لگے گا صبح اٹھ کر کھالی پیٹ نیمبو پانی پینے سے بھی لیور کی صحت میں صدار ہوتا ہے لیور مجبوط بنتا ہے اور جو بھی لیور کے کاریاء مند پڑ گئے تھے سست پڑ گئے تھے پیلیا کے قارن وہ پھر سے سوچارو روپ سے چلنے لگتے ہیں اس لیے دن کی شروعات آپ کو نیمبو پانی کے ساتھ کرنی چاہیے چائے کافی کا سیون نہیں کرنا چاہیے یدی چائے کافی آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ کو گرین ٹی کا کچھ دن سیون کرنا چاہیے گرین ٹی میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی لیور کی ریکاوری میں مدد کرتے ہیں اور لیور کو مجبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں اس لیے جتنا ہو سکے لیور ٹھیک کرنا ہے یدی آپ کو پیلیا کے بعد تو چائے کافی سے پرہیج رکھئے اور گرین ٹی کا بھرپور ماترہ میں سیون کیجئے روٹی کھانا یا چاول کھانا لیور کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے اس لیے آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر دلیے کا سیون کر سکتے ہیں دلیہ کم تیل میں بنا کر کم نمک کا پریوک کیجئے کیونکہ لیور کے لیے نمک ٹھیک نہیں ہوتا دن میں دو بار یدی دلیہ آپ کھاتے ہیں دلیہ پاچن میں بھی آسان ہوتا ہے جس سے کہ آپ کو کوئی سمسیا نہیں ہوگی اور آپ کو پوشن بھی بھرپور ماترہ میں ملے گا دلیے کے ساتھ آپ کم تیل میں یا گھی میں بنی گئی سبجی کا پریوک کر سکتے ہیں یا دہن کے ساتھ دلیہ کا سیون کر سکتے ہیں دہن میں پانی ملا کر آپ چھاچ بنائیں اس میں کالا نمک نہ ڈالیں جیرہ ڈالیں بھنا ہوا پسا ہوا جیرے میں ایسے گن پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے لیور کو آپ کے پیٹ کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کے لیور کو بل پردان کرتے ہیں لیور شریر اور آپ کے کھون کی گرمی کو بھی جو ہے جیرہ اور چھاچ تھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں دوستو سٹرس فروٹس جتنے بھی ہیں جیسے کی نیمبو، موسمبی، سنترہ ان فروٹس کا سیون کرنا لیور کو بل پردان کرتا ہے کیونکہ ان میں پوشک تطور انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو لیور کی ریکاوری میں مدد کرتے ہیں یدی سبجیوں کے جوس کے بارے میں بات کریں تو گاجر کا جوس اور چکندر کا جوس پینا بہت فائدے مند ہوتا ہے لیور ریکاوری کے لیے ویسے گنے کا رس بھی لیور کو بہت تیجی سے ٹھیک کرتا ہے لیکن تب ہی آپ اس کا استعمال کریں جب آپ کو ڈاکٹر ایسا کرنے کے لیے کہیں ہری پتے دار سبجیاں جیسے پالا کادی کا بھرپور ماترہ میں آپ سیون کر سکتے ہیں لیکن یدی آپ کو پی لیا ہو کر ہٹا ہے تو ایک بار دھیرے دھیرے شروعات کریں کھانے میں تاکہ پچھنے میں آسانی ہو دوستو نون ویج کھانے سے آپ پرہیچ کریں یدی آپ کو پی لیا ہو کر ہٹا ہے انڈے ماس مچھلی کیونکہ ان میں پروٹین پایا جاتا ہے جو کی پچھنے میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے یدی آپ نون ویجیٹیڈین ہیں اور نون ویج کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا ڈائیٹیشن سے پوچھ کر ہی ایسا کریں دوستو لیور کو جلدی سے مجبوط کرنے کے لیے صحت مند بنانے کے لیے آپ کو فروٹس کھانے چاہیے جیسے کی پائنے پل بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیور خراب ہوتے ہوئے کو بھی پائنے پل بچا سکتا ہے آپ کھیرہ تربوچ کا سیون کر سکتے ہیں آپ پپیتے کا سیون کر سکتے ہیں یہ کچھ فروٹس ہیں جو کی لیور کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ کا پیلیا ٹھیک ہو جائے اور آپ کا لیور کمزور ہے آپ کو پتا ہے تو بھول کر بھی آپ کو شراب کا سیون نہیں کرنا پیلیا ٹھیک ہو جانے کے بعد کبھی بھی بھول کر بھی میدے یا میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جیسے کی نان برگر پیزا فاسٹ فوڈ فیٹی فوڈ یا ادھیک تیل میں بنے ہوئے بھوجن ادھیک مرچ مسالے دار بھوجن کا سیون کبھی نہ کریں ادھیک میٹھا یا ادھیک نمکین چیزوں کا سیون بھی نہ کریں یا تھی آپ کو پیلیا ہو کر ہٹا ہے آپ کا پیلیا ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ کو باہر کی چیزیں گھر سے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا سیون بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سمیں آپ کا لیور کمزور ہوتا ہے اور لیور پھر سے خراب ہو سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے لیور اور آپ کو پھر سے پیلیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو تو بہری بھوجن بلکل نہیں کرنا چاہیے جن کو لیور میں انفیکشن کے قارن پیلیا کی شکایت ہوئی ہو تو کل ملا کر پیلیا کے اندر ڈائیٹ آپ کو ہلکی فلکی رکھنی ہے اور ایسی رکھنی ہے جو کہ آپ کو بھرپور پوشن دے سکے اور آپ کے لیور کو بل دے سکے لیور مجبوط بنا سکے دوستو ہم نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے صحیح ڈائیٹ پلین یا ڈائیٹ چارٹ کے لیے اپنے ڈائیٹیشن یا اپنے ڈاکٹر کی مدد لیں اور جب بھی اپنے ڈائیٹ میں پریورتن کریں تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کریں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوا